اسلام علیکم دوستو اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں اور عدویات کے استعمال کے باوجود ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کرنے کے باوجود آپ کا HBA1C جو ہے وہ 7% سے نیچے نہیں آرہا تو آج میں آپ کو پانچ ایسے طریقے بتاؤں گا جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد آپ بڑے آرام سے HBA1C کنٹول کر لیں گے اور وہ آپ کا ہمیشہ 7% سے کم رہے گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسا حرب ہے جو کہ آپ کو آسانی سے بزار سے مل سکتا ہے جس کو کہتے ہیں باربرین تو کوئی ایسا ملٹی وائٹیمن یا کوئی ایسا سپلیمنٹ جس میں باربرین شامل ہو یا الگ سے آپ جا کر ہربل شاپ سے باربرین خیت کے لا سکتے ہیں تو اس کو اپنی غزہ کا حصہ بنائے دن میں ایک یا دو دفعہ باربرین کا استعمال ضرور کریں اس سے آپ کا HBA1C لیول کم آ جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ 7 گھنٹے کی نیند پوری کریں اور یہ نیند رات کی نیند ہونی چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سونے کا اور اپنے اٹھنے کا ٹائم فکس کریں کبھی بھی آپ اس ٹائم سے لیٹ مت سویں جس ٹائم کو آپ نے فکس کیا ہوا ہے اور کبھی بھی آپ کا جو فکس کیا ہوا اٹھنے کا ٹائم ہے اس سے زیادہ مت سویں ہمیشہ 7 گھنٹے کی نیند پوری کریں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سٹریس فری ٹینشن سے پاک رکھیں کسی بھی چیز کی غیر ضروری قسم کی ٹینشن اور سٹریس اپنے اوپر سوار نہ کریں کسی بھی چیز کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں زندگی میں ایک نیگٹیو اور ایک پوزٹیو ہمیشہ آپ ہر معاملے کو پوزٹیو ایسپیکٹ کی طرف سے دیکھیں اگر آپ ہر چیز کو پوزٹیو لیں گے کسی بھی غلط چیز کو بھی پوزٹیو لیں گے تو آپ کبھی بھی سٹریس میں نہیں آئیں گے تو یہ تیسرا طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایسپیکٹس ہوتا ہے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جم والی ایکسائز کریں جس کو ہم ویٹ لفٹنگ کہتے ہیں یا سٹرینس ایکسائز کہتے ہیں ہائی انٹینسٹی ایکسائزز بھی کہتے ہیں یعنی واک جوگنگ یا سائکلنگ کے علاوہ اپنے آپ کو ویٹ ٹریننگ میں ڈالیں ویٹ لفٹنگ کی والی ایکسائز کریں اس سے بھی آپ کا ایسپیکٹس بڑی جلدی نیچے آتا ہے پانچوہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو روز مرہ کی خوراک ہے جو ڈائٹ ہے اس میں کاربوہ ہائیڈریٹ کو کم کریں اور پوٹینز یعنی لہمیات کو اور فیٹ کو زیادہ کریں آپ کی ڈائٹ میں اگر پورے دن میں اگر سو گرام سے کم کاربوہ ہائیڈریٹ آپ لے رہے ہیں تو اس سے بڑی ایزی لی آپ کا جو HB1C ہے وہ 7% سے نیچے آئے جائے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ